تو دوستو اس بات کو سوکار کرنا پڑے گا کہ موڈی جی کی کیبینٹ میں دو منسٹرز اپنا کام سروادک شریشترطہ کے ساتھ کر رہے ہیں جس میں ایک تو ہو گئے ہمارے فورین منسٹر ایس جیشنکر صاحب جن کے بارے میں اکثر ام لوگ چلچہ کرتے رہتے ہیں لیکن دوسری نمبر پر اگر دیکھا جائے جو کی انٹرنلی بھارت کے اندر رہے کر بھارت کو پرگتی کرانے میں بہت زیادہ محتوپورن یوگدان دے رہے ہیں تو اس میں نیٹن کٹ کری صاحب کا نام سب سے آگیا آئے گا یہ وقتی اتنے زیادہ دور درشی ہیں کہ انہوں نے اگر کسی موڈن چیز کو دیکھ لی جس سے بھارت کا ادھان ہو سکتا ہے یا ایسا کوئی بھی ان کو آئیڈیا آگیا سڈنلی رات کو سوتے سوتے یا ویچار کرتے کرتے کہ ایسا اگر کر دیا گیا تو بھارت میں ویسا ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے وہ کام ہو گیا ان کو آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی کام دے دیا تو وہ پوری پرونتہ تک پہنچے گا ہی پہنچے گا اس میں کوئی بھی ایفین بٹ نہیں ہے ہم سب ہی ان کی کارے کو شلطہ کو جانتے ہیں ایک اگزامپل کے طور پر آپ سمجھئے کہ اگر وطیوں کی پیچھے جو کاری لگی رہتی ہے جو کی بیمبو سے بنتی ہے وہ کسی جمعانے میں ہم لوگ چائنا اور تائیوان جیسے دیشوں سے ایمپورٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے بھارت کے اندر جو بیمبو کا ویوسائے کرتے ہیں یہ جو ان کا اتپادن کرتے ہیں انہیں ایک ہزار کروڑ روپے کا ہر سال نقصان ہوتا تھا کارن یہ تھا کہ بیمبو جو تھا بھارت سرکار نے پہلے انہیں لکڑی کی شرینی میں ڈال رکھا تھا اور اسی وجہ سے اس کا استعمال بھارت میں نہیں کیا جا سکتا تھا گروتی نرمان میں لیکن ان کے آنے کے بعد پھر اسے گھاس پوس کی کریٹی گری میں ڈلوایا گیا اور فائنلی بیمبو سٹیک کے ایمپورٹ پر بین لگوایا گیا اور انتظر بھارت کے ہی بیمبو کا استعمال اس میں کیا جانے لگا جس سے سیدھے سیدھے ایک ہزار کروڑ روپے بچرے بھارت کے اب سوچئے اس ایک ہزار کروڑ کا ہم لوگ کن کن چھتروں میں استعمال کر کے بھارت کا وکاس کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب نتین کٹکری صاحب نے جہاں پر بھی قدم رکھا ہے پانی نکال دیا ہے اب انہوں نے اسی طرح کا ایک اور وعدہ کیا ہے اور دیفنیٹلی جب اب انہوں نے وعدہ کر دیا ہے تو وہ اسے پورا کر کے رہیں گے اور اس چھترے میں اگر بھارت کو سفلتہ ملتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بھارت کی پرگتی کو چار چان لگ جائیں گے کیونکہ اس میں ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ بھارت کے لیے جو سب سے بڑی سمسیا ہے وہ ہے کروڈ آئل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دو دو ڈالر کی منافع کے لیے پوری دنیا سے لڑ جھگڑ کر ہم لوگ کروڈ آئل خرید رہے ہیں رشیا سے اس کی پیچھے کا کارن یہ ہے کہ بھارت کی آبادی بہت زیادہ ہے اور ہر معاملے میں کروڈ آئل کی انیواریتہ رہتی ہے جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے بیلین سو اپ ڈالرز ہر سال ہم لوگ باہر دے دیتے ہیں اگر بھارت کسی طرح سے کروڈ آئل خرید کو لے کر بچ جائے تو یقین مانیے اس پیسے کا استعمال ہم لوگ کئی چھتروں میں کر کے بھارت کو بہت زیادہ شرشکت بنا سکتے ہیں اور کروڈ آئل کا استعمال تبیہ بند ہو پائے گا جب اس کا کوئی ویکلپ نکلے گا لیکن فلالہ بھی اس کا کوئی پکتہ ویکلپ دھونڈ پانا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی ویکلپ ہو ہی نہیں سکتا لیکٹرک ویکلز کی اگر بات کی جائے تو وہ کروڈ آئل کا سب سے بڑیہ ویکلپ بن سکتا ہے لیکن دوستو یہاں پر سمجھ سے ایک بات کی تھی اور وہ تھی الیکٹرک ویکل میں استعمال کی جانے والی بیٹریز کو لے کر کیونکہ جو سادھاران اور پرانے ٹریڈیشنل ٹائپ کی بیٹریز ہوتی ہے وہ زیادہ بیک اپ نہیں دے پاتی ان کی سرویس لائپ بھی کافی کم ہوتی ہے یعنی لیڈ ایسٹڈ بیٹری کی اگر بات کی جائے تو اس کا ہی استعمال اگر ہم لوگ کریں تو وہ کروڈ آئل کا ویکلپ نہیں بن سکتی اس کے لیے چاہیے لیڈ ایسٹڈ بیٹری اب لیڈ ایسٹڈ بیٹری کی بات کی جائے تو چائنہ کے پاس اس کے سارے ریزر پڑے ہیں دنیا بھر میں جہاں پر بھی لیڈ ایسٹڈ بگرہ نکلا ہے اس میں جاتا تر حصہ چائنہ کا ہی ہے چائنہ نے پہلے ہی اپنی دور درستی سی یہ چیزیں دیکھ لی تھی انہیں بھاپ لیا تھا اور دنیا بھر کے لیڈ ایسٹڈ منڈاروں کی اوپر اور اپنا قبضہ جمع کر بیٹھا ہے لیکن اب جمہو کشمیر میں بھارت کے اندر بہت سارا لیتھیم نکلا ہے ہم سبھی لوگ جانتے ہیں جس کا استعمال کر کے گٹکری صاحب نے بہت بڑیہ وزن دکھایا ہے دیکھئے موزدہ سمیہ کی بات کی جائے تو بھارت دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ویکل منفیکچرنگ دیش ہے یعنی سب سے زیادہ گاڑیاں بھارت کے اندر بنائی جاتی ہے لیکن گٹکری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ حال کے سمیہ میں جو جمہو کشمیر کے اندر لیتھیم کے بھنڈار پائے گئے ہیں ان کا استعمال بھارت اگر چترائی سے کرتا ہے تو دنیا کا نمبر ایک وہاں نرماتہ دیش بن سکتا ہے جی ہاں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سوچ لیجئے کہ بھارت کی ترقی کہاں تک جا سکتی ہے ابھی اگر کرنٹ سیناریوز کی بات کی جائے تو بھارت میں ہر سال بارہ سو ٹرن لیتھیم باہر سے ایمپورٹ کیا جاتا ہے جو ایمپورٹ پوری طرح سے بچ جائے گا اگر ہم لوگ بھارت کے جمہو کشمیر میں ملے 5.9 ملین ٹرن ریزرو کو پوری طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اور ایسا کرنا جس دن سے ہم لوگوں نے شروع کر دیا اس دن سے بھارت دنیا کا نمبر ایک کا وہاں نرماتہ دیش بن جائے گا گٹکری جی کے انوسائر حصہ میں بھارت آٹوموبیل کی چھتر میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے کا حصہ رکھتا ہے دنیا بھر کے بارکٹ کے اگر بات کی جائے تو اب اگر الیٹرک ویکلز کو بھارت تیجی سے مینفیکچر کرنا شروع کرے کیونکہ لیتھیم ہمارے پاس ہے تو اس آکڑے کو ہم لوگ کئی زیادہ آگے لے جا سکتے ہیں اور انتظر ہم لوگ دنیا کے نمبر ون واہن مینفیکچرنگ دیش بن سکتے ہیں بس اس سمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے دورہ جو لیتھیم کھوجا گیا ہے اس کام کو یہی پر نہ روکا جائے یعنی پہلے تو اس کا کھنن کیا جائے اس سے ریفائن کیا جائے ان ساری چیزوں کو لے کر فیسلیٹیز تیار کی جائے کیونکہ یہ درباگی والی بات ہے کہ بھارت میں فیلال ایسا کوئی بھی ایکو سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو اگر رو فارم میں لیتھیم مل جاتا ہے تو اسے آپ خود کے بوتے نکال کر اور ریفائن کر سکتے ہیں یہ سویدہ فیلال بھارت میں نہیں ہے اس کے لیے بھارت کو مدد کی آوشکتہ پڑے گی جس کے لیے کچھ سمیں پہلے امریکہ کے ساتھ کچھ پہل ضرور شروع کی گئی تھی امریکہ کے نظروں میں بھی بھارت کا یہ جو لیتھیم بھنڈار ہے یہ بہت زیادہ چمک رہا ہے اور اس میں وہ اپنا خود کا بھی ہووشے دیکھ رہا ہے تو بھارت نے امریکہ یا پھر یورپ کی کسی انہ دیش کے ساتھ مدد لے کر بھارت کے اندر اس کی ریفائنریز شروع کرنی چاہیے اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا تو وہ ختم نہیں ہو سکتا اس کے طریقے بھارت میں کئی اور بھی آ کر سمبونہیں دکھائی دے رہی ہے کہ فلانے چھتر میں لیتھیم کے بھنڈار مل سکتے ہیں تو انہیں لگاتار ڈسکور کیا جائے ایسا لگاتار کرنے سے ہم لوگ کروڈ آئل کی نربتہ بھارت کے اندر تو سماپت کری سکتے ہیں ساتھ ہی ہم لوگ الیکٹرک بھیکلز کو اس بیمانے پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں جس سے بھارت کی ترقی کئی گونی بڑھ جائے گی اور یہی وزن دکھایا ہے کٹکری صاحب نے حالانکہ اب انہوں نے بول دیا ہے تو پھر باقی سندے بچتا نہیں ہے وہ اپنا وزن پورا کر ہی لیں گے یہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں